اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کی گستاخی کرتے ہیں انہیں نظر نہیں آتی یہ سنتے تو ہیں پر انہیں سنائی نہیں دیتا اور یہ گونگے اس لیے کیونکہ یہ اس کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے انجینئر مرزا مسلمانوں پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں لیکن نہ یہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں اور جب انہیں بتایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ثبوت لے کے آؤ دریل لے کے آؤ کیونکہ یہ انجینئر مرزا کی ویڈیو آنکھ بند کر کے دیکھتے ہیں شاید میرا خیال ہے کیا صرف آوڈیو سن لیتے ہوں گے یا جان پوچھ کر آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہتے ہیں کیونکہ یہ ٹھہرے اندھے گھنگے گھنگے اور بہرے بھقت یا تو یہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے یا دیکھ کر بھی انجان بنے بیٹھے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے شاید ضمیر مرزا کو بیچ دیے ہیں آئیے آپ کو کچھ دلیل بھی دکھا دیتے ہیں کہ شاید آپ کی ان آنکھوں میں جنہیں آپ نے پٹیوں سے چھپا کے رکھا ہے کھل جائیں آئیے دیکھئے مرزا صاحب جو سٹیج سجا کر بیٹھتے ہیں وہ کتابیں سجا کر بیٹھتے ہیں جن کے پیچھے نوٹ چھپاتے ہیں آگے والے کو سوال بھی خود لکھ کے دیتے ہیں جواب بھی رٹ کے آتے ہیں اور آگے مارتے ہیں آپ کے آگے شوک کوئی کھڑے رہ کے ان سے سوال نہیں کر سکتا کیونکہ پتہ ہے آگے سے جواب ملے گا نہیں اور کبھی جواب دے بھی دیا تو کہتے ہیں مسئلہ نمبر سیونٹی ون اے مسئلہ نمبر سیونٹی ون بھی مسئلے نہ ہو گئے دفعے ہو گئے بہرحال یہ حال ہے مرزا صاحب کی علمیت کا کہ ریکارڈٹ چیزیں چلتی رہتی ہیں ان کو پتا ہے ان کے علم کا کیا لیول ہے سوالات پہلے سے لکھائیں ہم ابھی جواب نہیں دیں گے پڑی پڑی ہیں کلپ سر علماء کرام آ جائیں تو مرزا صاحب بھاگ جائے کبھی آپ نے غور کیا ہے جہاں مرزا صاحب بیٹھتے ہیں اس ٹیبل پہ نیچے کیا لکھا ہوا ہے آخری لائن ضرور پڑی اگلی دفعہ آئیے ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں انہی کے چینل سے دکھاتے ہیں سر اور آپ کو مرزا صاحب کی زبانی وہ الفاظ بھی سناتے ہیں جہاں مرزا صاحب اپنے علاوہ تمام مقاتب فکر کو کافر کہہ رہے ہیں ہیں سر بلکل کہہ رہے ہیں وہ پتہ ہی کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا اور اور وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں علمی کتابی یعنی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس خدا کی پرستش کا کتابوں میں حکم ہے وہ صرف ہم کرتے ہیں اور باقی سارے کسی اور خدا کے ماننے والے یعنی اگر ایک مسلمان کو اگر آپ یہ کہیں کہ تم کسی اور خدا کو مانتے ہو تو یہی تو کفر ہو گیا کہ آپ اس پہ کفر کا فتوہ لگا رہے ہیں اور اگر وہ کافر نہیں ہیں تو پلٹ کے بعد آگئی مرزا صاحب پر اور یہ حدیث تو میں آپ کو مسلم شریف کی پہلے بھی دے چکا ہوں پچھلے درس میں کہ مرزا صاحب پر جتنی باتیں کی جائیں وہ صرف جواب ہے اس فتنے کا جو انہوں نے اٹھایا ہے تو وبال سارا انہی کے سر ہے حدیث ہے نہیں سنی تو جا کر وہ کلپ ضرور دیکھ لینا اور قرآن کریم کی آیت بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جو کرتا ہے اتنا اس کے ساتھ کرنا جائز ہے تو جو اگر ہم تو اتنا کرتے بھی نہیں کیونکہ ہم اتنا نیچے گر نہیں سکتے یار who will gonna go that low level نہیں کر سکتے ہم آپ لوگ شاید سن سن کے اب اتنے گھٹیا ہو گئے ہو گئے لیکن ہم لوگ نہیں ہو سکتے اتنے گھٹیا یار اتنا تو نہیں اسفلہ سافلین نہیں ہو سکتے اللہ نے احسن تقویم بنایا ہے اور ایمان لائے ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ اس طرح کی کفریہ باتیں تو نہیں کرتے کہ دکانیں بند کر دی ہیں اور روٹی اور یہ اور وہ جیسا کہ ماذا اللہ استغفر اللہ العظیم یہ تو فیرون والی باتیں ہیں نا حمان والی باتیں ہیں نمرود والی باتیں ہیں مسلمان تو ایسی باتیں نہیں کرتے اب آپ لوگ بھی ذرا یہ ایک دفعہ دیکھیں ذرا کہ مرزا صاحب جہاں بیٹھے ہیں وہاں لکھا کیا ہے دیکھیں ایک دفعہ پھر دیکھیں ہو سکتا ہے آپ کو یقین ہی نہ آ رہا ہے اپنی آنکھوں پہ پھر دیکھیں 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 ایک دفعہ پھر یہ کفریہ باتیں دیکھیں یہ بارتیں دیکھیں اب آئیے آپ کو ہم مرزا صاحب کی زبانی بھی سناتے ہیں تاکہ آپ کو جہاں عین الیقین آیا ہے وہ حق الیقین بھی آ جائے لیکن یہ تو انہی کو آ سکتا ہے جو شعوری طور پر بیدار ہوں تو بہرحال آپ نے ساری چیزیں دیکھ لی اب دیکھنے کے بعد فیصلہ آپ کے ہاتھ میں اب بھی آنکھیں نہیں کھلیں ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ راہ راست سے بہت دور جا چکے ہیں فکر کیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو تجدید ایمان کی ضرورت تو نہیں پڑ گئی کہیں آپ نے کسی مسلمان کو اپنے جوش خطابت میں کافیت تو نہیں کہہ دیا مرزا صاحب کلیمز تو بڑے کرتے ہیں لیکن جھوٹ بھی بہت بولتے ہیں علماء نے بڑے جھوٹ پکڑے ہیں ان کے حدیثوں پر بھی جھوٹ پکڑے ہیں اور بھی بہت باتوں میں جھوٹ پکڑے ہیں اور ان لوگوں کے بارے میں ضرور واقعات آپ کو بیان کریں گے جو اس دنیا میں ہیں ہی نہیں چاہے غلام رسول سعیدی صاحب ہوں یا کوئی اور لوگ ہوں یا پھر زبیر علی زعی ہوں کوئی ہوں ان کے بارے میں آپ کو باتیں بتائیں گے اور ان کو برا پوٹرے کر کے خود کو بڑا اچھا پوٹرے کرنے کی کوشش کریں گے اور وہ لوگ واپس آ کر اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اس دنیا میں نہیں ہیں تو وہ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ پلے کرتے ہیں جو اس دنیا میں نہیں رہے کیونکہ وہ واپس آ کر ان کو بتا نہیں سکتے کہ کیا بکواس کر رہے ہو تم کیوں جھوٹ بول رہے ہو ہمارے نام پر کیوں اپنی اس جھوٹی دکان کو چمکا رہے ہو کیوں سستی شہرت خرید رہے ہو ابھی دیکھیں نا نئی ویڈیو جو ریلیز کی ہے بغیر کسی کی تصویر لگائے یہ آدمی ویڈیو ریلیز ہی نہیں کر سکتا کیوں اس کو پتا ہے دیکھیں گا کوئی نہیں جب تک میں ماچس نہیں لگاؤں گا ماچرے میں وہ جب تک کسی اور کی تصویر نہیں دیکھ لیتے اس کے ساتھ اس کی ویڈیو نہیں دیکھتے یا کم دیکھتے تو اب اس نے جنیجم شیط کی تصویر لگا دی اور پھر کبھی کسی ابھی یہ تصویروں کا کھیل کھیلتا رہتا ہے اور اگر اس کی کوئی تصویر لگا دے تو کہتا ہے سستی شہرت یعنی منافق بھی ہے اور اس کو سنتے سنتے اس کے سننے والے بھی اس نفاق کا شکار ہو گئے ہیں کہ ہم اگر کوئی چیز کرتے ہیں تو ٹھیک ہے دوسرا اگر پلٹ کر وہ چیز کرے تو ٹھیک نہیں ہے یعنی عجیب قانون ہے نا عجیب قانون ہے اور جب کوئی آئے تو ہم بھاگ جاتے ہیں اور مناظرے سے حاصل کیا ہوتا ہے ہم تو صرف کمرے میں بیٹھ کر بھوپو 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 کر سکتے ہیں اور بس اور اسکرپٹڈ سوالات کے اسکرپٹڈ جوابات دے سکتے ہیں ریکارڈٹ کٹے ہوئے اور اگر بات کرنے پر آئیں تو گھٹیا پن پر بھی آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی یہ میرے بات کرنے کا انداز ہے نہیں جی آپ کے بات کرنے کا انداز نہیں ہے یہ بتاتا ہے کہ آپ پڑھے لکھے جاہل ہیں جہل ہے آپ کا یہ اور دیکھیں جہالت پڑھے لکھوں میں بھی ہوتی ہے تو بہرحال یہ شاید یہ باتیں انجینئر مرزا کے تیار کردہ روبوٹوں کو سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں اس کے بارے میں گارنٹی نہیں دے سکتا سکرپٹ پر ہی چل رہے ہیں بچارے انجینئر نے جو بتا دیا وہ سکرپٹ پر چل رہے ہیں ان میں سے آپ دیکھیں اکثریت نے کبھی خود کھول کے نہیں پڑی کوئی کتاب پوچھیں کبھی ان سے آپ تم نے کبھی بخاری کی کوئی شرع پڑی آج تک انہیں بخاری کی شروعات کے نام بھی نہیں آتے ہوں گے سب چھوڑیں انہیں بخاری شریف کا نام نہیں آتا ہوگا انہیں امام بخاری کا نام بھی نہیں پتا ہوگا یہ علمی لیول ہے ان لوگوں کا اور دیکھ لیے آپ کسی نے نہیں پڑی ہوگی ان میں سے انہوں نے کبھی کھول کے تکلیف بھی نہیں کی ہوگی کہ ہم دیکھیں کہ علماء کرام نے جو بخاری کے شروعات لکھی ہیں اس میں اس حدیث کو کیسے بیان فرمایا ہے یا یہ جاہل آدمی جس کو بغیر عراب کے عربی پڑھنی بھی نہیں آتی اس سے جا کے دلنی علم سیکھ رہے ہیں جس نے سنیوں کی کتابوں سے شیعوں کی نماز ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور اس میں جو بلنڈر مارے ہیں اس نے علماء نے اس کے اوپر بات کی ہے کہ اس کی جہل جو ہے نا لیکن افسوس ہے یہ لوگ جا کے علماء کے جواب نہیں سنتے ہمت چاہیے سچ سننے کے لئے تپڑ جائیں ہم کہتے ہیں تپڑ جائیں جگرہ ہے تو سنو جا کے پھر سمجھو دین ہے کیا آپ نے تو غلط دکان سے لال رنگ کی مٹی کو لال مرچ سمجھ کے آپ نے لال مٹی خرید لی ہے اور آپ لال مرچی کی جگہ لال مٹی سالن میں دال دال کے کھا رہے ہیں اب ہم بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ لال مٹی ہے لال مرچ یہ ہوتی ہے اب آپ کو اس کی عادت ہو گئی اب آپ مٹی کھا رہے ہیں مٹی کھا دے رہے مزا تو آپ کو اصل علم کا ہے ہی نہیں خیر بارال ہم تو یہی کہتے ہیں اللہ ہدایت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ